ایچ ایسن کالیج کے پرنسپل کے استیفے کا ڈراب سین سبائی وزراء سے ملاقات کے بعد پرنسپل کی گورنر پنجاب سے ملاقات مائیکل تھومیسن نے استیفہ واپس لے لیا گورنر چوہدی سرور کا کہنا ہے ایچ ایسن کالیج کا اپنا مقام ہے داخلے میرٹ پر ہوں گے سمنبار دیویجن کے موطل ملازمین کو بحال کرو لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے وابطہ پیغام یونن کا احتجاج مظاہرین کی لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی جاتی عمرہ میں سوگ تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری نواز شریف شام چار بجے سے چھ بجے تک تازیت کے لیے آنے والوں سے ملیں گے مریم نواز والدہ سے جدائی پر عبدیدہ مریم اورنگزیب اور میر کی بھی جاتی عمرہ آمد کلسوم نواز کی وفات پر پوری قوم غمزدہ ہے مریم اورنگزیب کی گفتگو بیگم کلسوم نواز کی میت کلسب لاہور پہنچائی جائے گی نواز سے جنازہ شریف میریکل کمپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیل شان پانچ بجے نواز سے جنازہ پڑھائیں گے میاں شریف کے پہلوں میں سفرد خاک کیا جائے گا رجم کل اتوار کو اثر تا نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اتوار تک پیرول پر رہائی نقل و حرکت محدود نواز شریف کو بیگم کلسوم نواز کے چہلنگ تک اڈیالا جیل منتقل نہ کیا جائے بنجاب اسمبلی میں قراردات جمع شریف قاندان کی ملک کے لیے خدمات مدد نظر رکھی جائیں انسانی ہمدردی کے بنا پر نواز شریف کیپٹن رول پر رہائی بڑھائی جائیں قراردات کا مطلب بیگم کلسوم نواز کی تدفین تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الڈ حساس ادارے کمانڈوز اور الیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس ڈی پی اور تین ایس ایچ اوز تائناد بیس لیڈی کانسیبل بھی ڈیوٹی دیں گے فیروسپور ہاؤسنگ سسائیٹی میں اربوں کے فراڈ کا کیس ملزم نظر محمد اور ندیم احمد کی پلی بارگین کی دنخواست منظور احتساب عدالت کا ملزمان کی رہائی کا حکم ملزمان کی طرف سے دو آرہ بائیس کروڑ چھپن لاکھ روپے کی پلی بارگین کی گئی ملزمان نے پلی بارگین کی پہلی قسط کے طور پر 65 کروڑ روپے جمع کروا دیئے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے دعوے نہیں عملی ادامات کریں گے تعلیمی اداروں اور ہرسپتالوں میں بہتری لاکر حقیقی تبدیلی لائنگ کے وزیرالہ پنجاب عثمان گزدار سے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی ملاقات وزیرالہ پنجاب عثمان گزدار سے برطانیہ کے ادارے ڈیپٹ کی سربراہ جوانہ ریٹ کی بھی ملاقات سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جاری پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھانے پر تبادلہ خیال محکمہ صحت میں تقرنیاں اور تائناتیاں میرٹ پر کی جائیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر استدارت محکمہ پرائمری ہیلتھ کا اجلاس محکمانہ امور پر وریفنگ منامہ میں چھے افراد پر تحضاب گردی کا واقعہ متاثرہ خاتون رانی کی مدیت میں ملزم شفاقت کے خلاف مقدمہ درش دائشت گردی کی دفعہ بھی شامل پولیس ملزم کو تاہال گرفتار نہ کر سکی بیوی نراز ہونے پر صفاق شوہر نے بیوی بیٹی ساس اور دو بچوں پر تحضاب پھینگ دیا پولیروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ ملزم، ذلفکار، افتخار، ہیلہ افتخار، وقار، قدیر، لیاقت اور جببار انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں گیارہ دن کی توسی ملزموں سے آلہ قتل، ڈرائفل اور کلیشن کو فرامت ہوئی تفتیشی افتخار کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوش آئند کرا شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ ایس بی سیٹی آصف صدیق جی پی او چاک پہنچ گئے شہریوں کو ٹرافک کورنین سے متعلق آگاہی دی پمپلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی محکم ایکسائز کا یکم اکتوبر سے سو فیصل جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہیدار مانگا منڈی کے قریب نہر میں تیس وی چوڑا شگاف پڑ گیا سو سے زائد اکڑ ارازی زیرہ پیٹی کمیشنر کا شگاف پڑنے کا نوٹس بھاری مشینری سے شگاف پور کرنے کا کام جاری محرم الحرم میں مجالس اور عصداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ گلستار زہرہ ایبٹا ایبٹ روڈ پر مجلس زاخری نے دو محرم کی مناسبت سے مسائب اہل بیت نو اور دس محرم کے لیے ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو کا پلان جاری یوم آشور پر پچاس ایمبولنسز موجود دو سو چیاسٹھ موٹر بائیکس ایمبولنس اٹھارہ فائر فائٹنگ گاڑیاں بھی سٹینڈ بائی ہوں پنجاب یونیورسٹی نے بیک آن پارٹ بان اور پارٹ ٹو کے دجاب کے پارٹ بان کا نتیجہ انتالیس اشاریہ انسٹھ فیصد رہا ویگن ہاؤس کول سسٹم کی طالبات کا لاہور چیمبر کا متعلقی دورہ صدر چیمبر تاہ جاوید ملک نے طالبات کو چیمبر کی تجارتی اور معاشی اہمیت سے متعلق ریفنگ دی